میں احمد ورنسلی ورنسلیم حالا رسول ایل کریم اما بات پر اعوذ باللہ من الشیخ والموجین بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سادس اکرام اور میلے عزیز سادیوں السلام علیکم آزادی کی جد و جہد کا وہ منزل کہ جب پاکستان کو کئی لاکھ مسلمانوں کے لہو سے پاک کر کے حاصل کیا جاتا ہے کہ پاکستان جس کی تاریخ کو میں نے اور آپ نے کون کے قطعوں سے لکھا ہے نہ جانے کتنے ہی شہیدوں نے اپنے لہو نچھاور کر دیا زندہ تھا پاکستان زندہ ہے جناب سادس انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ہمارے جوانوں نے اندر سلامتی کے حصے کو لے کر وطن کے خاتر وطن کے دشمنوں کے آزائین کو خات میں ملا دیا کبھی ایم ایم آلم جائزے جہاں باس کی صورتیں کہ جس نے ایک پین میں دشمن کے پانچ تیاروں کو گرا کر ان پر خوف و لرسہ قائم کر دیا میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے وطن کے جوانوں پر جنہوں نے اپنے سینے پر بم بان کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ چاہے ہمارے جس کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم اپنے دشمنوں کو وضع چکھا کر رہے ہیں اور اسی طرح جلاب سادر انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ہمارے دشمنوں نے بہت بڑے فخر سے کہی تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ اللہور میں کریں گے لیکن سلام ہو سلام ہو ہمارے وطن کے چاہبازوں پر کہ جنہوں نے ناشتہ تو کیا ایسا لنچ کر رہا ہے جناب سادر شہید کے لہو کا ایک ایک کترہ کترے کی ایک ایک سرخی چھک چھک کریا اعلان کر دی ہے کہ چاہے یہ پھون کا ایک ایک کترہ میرے سینے سے بہ رہا تھا ہو کے شامل وطن کی مٹی میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ کبھی ضرورت بیش آئے تو تم بھی لہو کا ایک ایک کترہ جھاور کرنا اور یہ جان رکھنا کہ تم سے پہلے بھی کچھ مسافے دریائے پھون بہا گئے ہیں جناب سادر اور اسی طرح ایک سو تیس ننھے بچوں کے جو افسوس ہوتا ہے مجھے ایک سو تیس ننھے بچوں پر کہ جو آرمی پبلک سکول میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے دوست بچے دوبارے سے سکول میں تعلیم حاصل کر کے جشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مجھے خود بھی پہنا ہے اور جشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے جی شفیہ